موسیقی 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 سب سے پہلے ماہ تو کل کنفرم کرانے دونوں کیونکہ بھائی کل کنفرم کرنے ہوتے ہیں ریوائیب سے پہلے سیدھی سی بات اس کے بعد بھائی جن دو بندے یہاں پہ دوبارہ آجاتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جن کو ابھی ہم نے مارا ہوتا ہے ریونج لینے آئے ہوتے ہیں ہم سے خیر ہم سے آج تک کسی نے ریونج نہیں لیا سی بات ہے بھائی جن پچنکی میں ایسا لگ رہا تھا کہ پرانی پوپ جی بیک آ چکے یہ ٹھیک ہے نا کیونکہ پچنکی میں بندے آئی جا رہے تھے ایک نمبر ٹو نوک کر دیتا ہے اس کے بعد میں آگے رش کرتا ہوں یہاں پہ دونوں کو کرتا ہوں ایزی ڈلاؤن اب اس کے علاوہ دو ہور بندے ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں پتہ لگتا وہ بعد میں پتہ لگتا کیسے مجھے ساؤنڈ آ رہتا ہے تو جیسے مجھے ساؤنڈ آتا ہے ایک نمبر ٹو نوک کر رہتا ہے اور ایک سامنے سے بندہ پیک کراتا تو اس کو میں ازلی کر دو ڈاؤن ان دونوں کو نوک کرانے کا فنش کرانے کے بعد پوچھیں گے گھڑا لگانے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ایک بھگی گزرتی ہے تو میں بھی جیسے بھگی کرتا ہوں بھائی جن ایک اور گاڑی ہوتی وہاں پہ میں ایک سو بیس کے سپیڑ سے یہاں سے گزرتا ہوتا ہوں یہاں پہ بھائی جن ڈاؤن نظر آ جاتی میں بیچ رہا ہی میں ہی روک دیتا ہوں اور ایک آدھا نوک کرتا ہوں بلکہ دونوں ہی نوک کرتا ہوں اس کے بعد میں ان کو نوک فنش کرانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کہا ہمیں تیسرا بندہ نہ ہوں لیکن 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 سائیڈ سائز ہی تھی بھگی جو کہ ان کے ہوتے ٹی میٹس ان کے ساتھ بھی ہو جاتا بہت بڑا پرینک تو یہاں پہ میرا 3 و 1 ہو جاتا ہے ایزی لیوالا ٹھیک ہے نا اس کے بعد زون بن جاتا آگے سکیٹ بو تمہارے پاس ہوتی ہے تو ہم کہتے بھائی جان پانی سے جائیں گے ٹیر کے لیکن یہاں پہ ایک بندہ ہوتا کیمپر جو کہ بھائی جان مجھ لگتا بوٹا لیکن ریل تھا اگر میں اس کو فائر نہ دیتا تو مجھے نوک فنش پڑتا خیر یہاں پہ ہم آتے ہیں بھائی جان کیمپنگ تو انتہا کی ہوگی پب جیوال میں کیا ہی کریں دیکھو کہاں لیٹا ہوا بندہ بلکل شی شور پر لیٹا ہوا کیا کہتے ہیں ہر اسے خیر بندرگاہ ہاں بندرگاہ کہتے ہیں خیر یہاں پہ بھائی جان ہم آگے جاتے ہیں سکیٹ بوڑ کے ذریعے پانی کروس کرتے ہیں یہاں پہ بھائی جان مجھے دو بندے دیکھتے ہیں تمہیں بھی دیکھوں گے ایک یہ لیٹا ہوتا ہے ایک وہاں جا رہا ہوتا ہے لیکن تیسرا بندہ بھی لیٹا ہوتا ہے یہاں پہ جو کہ مجھے تقریبا تقریبا زیرو ایچ پی ملب نوک کرنے ہی والا ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ٹیک کرنا میں ہل لگاتا ہوں اور میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ بندہ کہاں گیا کدھر گیا زمین کھا گیا اس مان میں غیب ہو گیا کسی ڈوکٹر سرینج کا بچہ لیکن بھائی نہیں دیکھتا تو اب یہ جو اس طرح کی سیچوشن تمہارے ساتھ ہو تو سمجھ لینا تم میں سے ایک بندہ نوک فینش ہونے والا ہے تو ہم میں سے کون ہوا تم آگے دیکھنا اب یہاں پہ بھائی جان آوٹ پوست پہ بھی بندے لڑے ہوتے ہیں پیچھے سے ڈی بی کا ساؤنڈ آتا ہے اور وہ میری ٹی میٹس کو پڑھ دیوتے ہیں یہ کون ہوتا ہے وہی کیمپر سنیک جو لیٹا ہوتا ہے اب یہاں پہ نوبر دو کو وہ نوک کراتا ہے اور سیدھا بھائی جان کرا دیتا ہے فینش اب بھی تاک مجھے بندہ سپورٹ نہیں ہوا کہاں پہ لیٹا ہوا ہے یہاں پہ نوبر دو ہوتا تھا فینش اب جا کے مجھے بندہ دیکھتا کہاں پہ وہ بھائی جان لیٹا ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ ہوتے ہیں پہلے ان کو میں کرا تو نوک بلکہ فینش ہوتا ہے یہ خالی اب وہاں پہ دو بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی لے کر میرے پہ رش کر دیتے ہیں ان کو لگتا اکیلا بندہ کیا ہی کریں لیکن یہ تھے تقریباً پرو پلیر ٹھیک ہے کیونکہ ان کی تم نے سکن وغیرہ چک کی ہوں گی ایم ٹو فور کی کھلی تھی اوپن تھی سب کچھ چیزیں ہیں تو یہاں پہ بھائی بال بال بچتا ہوں چان ایک سے سکوپ کھل جاتی بھائی پینک سیچویشن ہو جاتی یہاں پہ بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا سلو بھائی بنا ہوتا لیکن میں ایجلی ان کو قدر دو ڈاؤن اب ان کی واست سنا آل پہ ٹھیک ہے تو چکن مس ہو گیا لیکن میرا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب یہاں پہ سین کچھ اس طرح ہوتا ہوتا میرے ساتھ ہو رہا تھا پیکنک ٹھیک ہے پہلے تو اس کے ساتھ ہو گیا تا مرے سے پہلے میں ساتھ کونسا پرینک ہو رہا تھا یہاں پہ بھائی جان اب میں گھنریٹ کھینچ رہو فائل لے رہا ہوں ان سے میرا انوارمنٹ takatہ بڑھل رہا تھا مطلب میرا انوارمنٹ بڑھل رہا تھا پہلے تو سادھا والا انوارمنٹ آتا ٹھیک ہے جو بھی سین ہوتا یہ دیکھ تو تمہارے سامنے یہ بدلہ ہے میرا سین پورا اس کے بعد دوبارہ سے میرا وہی زومبی ہے جو اللہ بدل جائے گا تو سین کچھ اس طرح کر رہا تھا کہ جیسی یہ سین بدلتا ہے نا تو بلر والا سیچویشن ہو جاتا ہے بلر ہی ہو جاتا ہے سارا تو بندہ نہیں دکھتا کہ در قدر جان کہاں جا رہا ہے سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ بھائی جان کسی طرح میں بس کیا ہی کریں گزارہ کر رہا تھا میں یہاں پہ سامنے جو بڑا سا زومبی ہے ریج برزرگر کیا نام ہے اس کا وہ میری ہیلپ کر رہا تھا کیسے وہ نا جو پیچھے بندہ تھا نا اس کو دکھے مار کے میری طرف لے کے آ رہا تھا تو میں یہاں پہ دیکھ لے تو بھائی یہاں بندہ بیٹھا ہے اب وہ بندہ سوچتا ہے بھائی یہ مجھے دکھے مارا اسے چاہ میں اس کو سپریے دے کے ڈاؤن نہیں کر دوں یا نہیں مجھے لیکن اتنا ایزی تو تھا نہیں میں اس کو یہاں پہ نوک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا بھائی گرنیٹ گنوٹ کرتا تو کوئی بندہ فنش نہیں ہوتا آگئے اب بھائی جان وہ اپنا بندہ روائیو دینے کے لئے در آتا ہے میں اس کو کراتا ہوں نوک فنش ابنا یہاں پہ بے پاگ گرنیٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے میں نے کہا سامنے گرنیٹ کرتا کیا کیا جائے میں اپنا بڑا سا دماغ لگاتا ہوں میں نے کہا بھائی زومبی کو بلا تم زومبی کو مار کے وہ گرنیٹ دیں گے میں اس پہ گرنیٹ پینکوں گا اب یہ میری آئی کیو تھی لیکن اس کو لگا کہ بھائی جان سارے زومبی میرے بیچے پڑ گیا یہی رش کرنے کا موقع اور یہی اس کے سب سے بڑی گلتی تھی اس گلتی کا فائٹ اٹھانے کے بعد میں اس کو ایزیلی ڈاؤن کر دیتا ہوں اس طرح ہمیں مل جاتا ہے چیکن ڈینر تو یہ دی آج کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو لائک تم لوگیں ضرور کرنا ہے سبسکرائب کر کے بیل ایکن گوال پہ کر دینا میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر بائی بائی اور اللہ آفیز